اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیر سورنٹس تیس سن نسیند الفکار اور آج میں آپ کو سکروٹنی کے پروسیجر کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ سکروٹنی ہے جس کو ہم ری چیکنگ کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ میں فرسٹ ایریا سیکنڈری کے لیے جو سکروٹنی ہوتی ہے اس کے حوالے سے ویڈیو میں بنانے چاہ رہا ہوں جو کافی سورنٹس کے اس بارے میں مسکونسپشن ہوتی ہے کہ آپ کے جو سیکنڈری کے ریزلٹس آئے ہیں تو اب آپ اگر اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ورکنگ اچھی کی تھی اور آپ کے نمبر جو ہے وہ کم دیے گئے ہیں کسی طرح سے جو ہے وہ مسٹیک ہو گئی ہے انٹرمیڈیٹ بورڈ والوں سے تو آپ کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیپرز کے سکروٹنی کرا سکتے ہیں جو کس طرح سے سکروٹنی کو کرایا جائے گا اس کے پروسیجر میں آپ کو بتاتا ہوں تو سکروٹنی میں ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ کے جو مارکس ہیں وہ اس میں جو ہے وہ لیس نہیں ہوتے کم نہیں ہوتے یا تو نو چینج ہوتا ہے کہ مطلب آپ کے سکروٹنی میں کرنے کے باوجود آپ کے نمبر سیم رہتے ہیں جب پھر آپ کے مارکس جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں ٹھیک آپ کتنے بڑھتے ہیں تو یہ ریپینڈ کرتے ہیں اگر واقعی میں ری ٹوٹلنگ میں کو غلطی ہوتی ہے تو صورت میں آپ کے مارکس بڑھ جاتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ نمبر جس ری ٹوٹلنگ کی جاتی ہے کاؤنٹنگ کی جاتی ہے کاؤنٹنگ میں کوئی نمبر رہ تو نہیں گیا تو ری چیکنگ ٹوٹلی جو ہے وہ کاؤپی کی سکروٹنی کے اندر نہیں ہوتی بات پھر بھی ری ٹوٹلنگ کی جاتی ہے تو اس سے نمبر بڑھنے کی بھی چانسز اچھے خاصے ہوتے ہیں تو اس کا پروسیجن میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دو طرح کیا پروسیجن ہے ٹھیک ہے پہلے طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جہاں وہ ویب سائٹ کو تھرو آپ سکروٹنی فارمز کو جہاں وہ اپلوڈ کر دیں بینہ فیزیکلی طور پر آپ جائے ٹھیک ہے تو ویب سائٹ ہوتا ہے www.biek.edu.pk تو جب اس ویب سائٹ پر آپ جائیں گے www.biek.edu.pk تو یہاں پر پھر جانے کے بعد آپ ڈاؤنلوڈ فارمز میں آپ کلک کریں اور یہاں لیفٹ سائٹ پر آپ دیکھیں گے کہ سکروٹنی فارمز لکھا ہوگا اس پر آپ کلک کر دیں گے تو سکروٹنی فارم کیا ہوگی یہاں سے اس کے بعد یہ سکروٹنی فارم ویٹ یو بیل واؤچر یہ آئے گا یہاں سے آپ اس کو کلک کریں گے تو سکروٹنی فارم یہاں سے ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو جو فارم ڈاؤنلوڈ ہوگا اسے آپ کو پرنٹ کرنا ہے لیگل سائز پیچ پر تو یہ فارم میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طرح کے ایک فارم جو ہے وہ اوپن اپ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب آپ اس کو پرنٹ آؤٹ کر آکے آپ اس کو فیل اپ کریں گے تو بڑا سیمپل اس فارم کو فیل اپ کرنا یہاں جو کوڈ نمبر کا پورشن ہے یہاں پر آپ کچھ نہیں لکھیں گے تو یہاں پر آپ اپنے جو ہے وہ رول نمبر کو لکھیں گے جو آپ کے سکنڈر کے رول نمبر ہے یہ ایر منشن کریں گے ٹوانٹی ٹوانٹی ون اینویل پر ٹک کریں گے گروپ آپ کا پری انجنینگ پری میڈیکل کمپیوٹر سائنس کارمٹس ہیمینٹیز جو بھی یہ گروپ انٹر کریں گے کتنے مارکس ٹوٹال آپ کے آئے ہیں سیکنڈر میں وہ لگائیں گے گریٹ کیا بنی ہے آپ کی اے پلس یا اے تو اس کو لکھیں گے بلوک لیٹر میں اپنے نیم یہاں پر لکھیں گے فاردرس نیم اپنے ایڈرس آپ کو یہاں پر آئے گا کس کالیج سے آپ نے انٹر کیا ہے وہ کالیج کا نام یہاں پر آئے گا NIC نمبر آپ کا آئے گا اور کانٹیکٹ نمبر آگ پر موبائل نمبر یہاں پر آئے گا ساتھ میں یہ ڈیٹ مینشن ہوگی جس ڈیٹ میں آپ فارم فیل کر رہے ہیں اور یہاں پر اپنا آپ سائن کر دیں گے لرس کے بعد ڈیٹیل فور سکروٹنی آف فیپر ہے میں آپ کو کتنے سبجیکٹس کے امپروف سکروٹنی کرنی ہے یہاں پر ہوتے ایک سبجیکٹس سے لے کر آپ نے چونکہ تین پیپر اس بار یا چار پیپر جتنے بھی دیا ہیں تو ان سب کے یہاں پر مینم مینشن کر دیں جیسے کہ فیزکس، کیمسٹری، میتمیٹکس جو بھی ہیں ان سب آمام کے نیم سب یہاں لائن سیکوئنس سے مینشن کر دیں اور یہاں بھی لکھ دیں کہ سی فرسٹیر یا سیکنڈر کس کے لئے آپ کر رہے ہیں چونکہ سیکنڈر کے لئے ہی کولنس میں آپ کے پاس مارکس آ جائیں گے تو دین اس کے بعد نیچے اپلیکنٹس کاپی ہے یہ اتنا پورشن جو ہے وہ بورڈ آفیس والے خود رکھ لیں گے باقی یہ کاپی آپ کے پاس رہے گی اس میں سیم رول نمبر گروپ اینویل نیم نیم آف کالیج سب میشن ڈیٹ اور سگنیچر یہاں پر آتا ہے ریسیور کا مطلب جو ریسیور ہے اس کے سگنیچر آئے گا اور اس میں ڈیٹ آئے گی ٹھیک ہے اس فارم کو آپ کیا کریں گے آپ جمع کر آ دیں گے اس کو فیلپ کر کے تو یہ سگنیچر آر فیسیور یہ آپ کو نہیں کرنا ہے یہ وہیں پر سگنیچر کیا جائے گا جو بھی آپ سے فارم وہاں پر وصول کریں گے انٹر بورڈ آفیس پہ ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ڈاکومنٹس جو انکلوز کرنا ہی ہے وہ یہ کہ فوٹو کاپی انکلوز کرنا ہی ہے اس کی فیس شیڈول یہ ہے کہ فارم فیس پچاس روپے پیسے تو فارم آپ نے پرین کر دیا ہے تو فارم کی فیس نہیں لگے گی اور اسکروٹنی فی جو ہے وہ پر پیپر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 400 ایک سبجیٹ کی سبجیٹ کی سبجیٹ فیس چار سو روپے سبجیٹس پڑھتے رہیں گے تو اس کے لئے اگر دو سبجیٹ کرنی ہے تو 800 ہو جائے گی تین سبجیٹ کرنی ہے تو 1200 روپے ہو جائے گی اس طرح سے یہ سکروٹنی فی ہے اور یہاں پر دیکھیں important notice میں یہاں لکھا گیا ہے کہ answer script جو ہے وہ candidate کا سکوری assess نہیں کیا جائے گا مطلب as per rules دوبارہ سری چیکنگ نہیں کی جائے گی ٹھیک ہے تو بلکہ اس جسٹ ری ٹوٹلنگ کی جاتی ہے اور سکروٹنی result reply shall be sent to the address given by the student تو جو address آپ نے لکھا ہوگا اوپر تو اس address پر سکروٹنی result کو send کر دیا جائے گا تو یہ جب ایسے 40 ڈیز کا پیریڈ ہوتا ہے کہ 40 دن میں جہاں وہ یہ سکروٹنی کا result آپ کے سامنے آپ کے گھر پہ بھیج دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ آپ کو یہ voucher ہے یہ جبی زائد سے پاتے پرنٹ ہوگا تو اس کو بھی آپ fill up کریں گے جس میں same name father's name date college name cnic number contact number secondary corona number air group annual well یہ سب ٹک کریں گے then اس کے بعد جو ہے جو پیمنٹ آپ لگ دیں گے جتنے submit کے آپ قرار ہے اور اس کو آپ جو ہے وہ بینک میں کسی بھی UBL کے برانچ میں آپ اس کو submit کرا دیں گے ٹھیک ہے اور اس میں سے ایک کوپی آپ اپنے پاس رکھ دیں گے depositors اور باقی دو ایک بینک رکھ لیں گے اور ایک کوپی آپ جو ہے فارم کے ساتھ اٹیج کر کے جو اکاؤنٹ سیکشن والی کوپی ہے وہ آپ فارم کے ساتھ اٹیج کر دیں گے اور آپ جمع کر آ دیں گے جا کر انٹر بورڈ آفیس میں تو یہ اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو ہے وہ کہلیں کہ یہ اس طرح سے جو ہے وہ آپ کے سکروٹنی فارم فیل اپ ہو جائیں گے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر آپ جو ہے وہ گھر بیٹھ کر اگر آپ اس کو جس فیل اپ کرنا چاہتے تو آپ یہ پرنٹ آٹ کر لیں گے اور اگر آپ جو ہے وہ بورڈ آفیس لے جا کر فارم لے تو شاید آپ کو اس طرح سے اردو میں کوئی فارم آپ کو دے دیا جائے تو کسی ایک سننڈ نے مجھے یہ فارم سینڈ کیا تھا کہ اس کو بھی بتا دیں گے اگر اردو میں ہو تو کس طرح سے فیل اپ کریں گے تو اسے بھی کوڈ میں آپ کو کچھ نہیں لکھنا یہاں پر سالانہ اور زمنی میں آپ کو سالانہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اور کلاس میں آپ کو سیکنڈیر کر دینا ہے رول نمبر آپ سیکنڈیر کے لکھ دیں گے انولمنٹ نمبر آپ انولمنٹ فارم سے دیکھر لکھیں گے گروپ میں آپ پری انجین پری میڈیکل کمپیوٹر کچھ بھی لکھیں گے یہ آپ کا نام آئے گا یہ آپ کے فادر نم آجائے گا یہ کالج کا نام آجائے گا اور یہ گھر کا مکمل پتہ یا فون نمبر یہاں پر آجائے گا اور یہ ڈسکنیچر آجائے گی اور تاریخ یہاں پر آپ کے پاس جو 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 کافی لپ کریں گے آجائے گا پھر یہاں جن مزامین کی جانج پر مطلوب ہے لکھے تو یہ جتنے بھی سبجیکٹ آپ پر سکروٹنی کرانی ہے تو آپ یہاں پر لائن سے سبجیکٹ کے name mention کر دیں گے اور پرچے اول یا دو یہاں پر لکھیں گے مطلب اگر فرسٹ ری کرنا ہے تو یہاں پر اول لکھ دیے جائے گا اور secondary کر ری تو پھر ہم یہاں پر 2 m لکھ دیں گے مطلب سب کے سامنے ویسے سی بات فرسٹ کے پیپر سب میں آپ کو 2 m لکھ پڑ گا اور جو نمبر آپ کے get ہوئے ہیں جن نمبر کو increase کروانا ہے یہ رسید موجود ہے 400 روپے پر سب جیئے لکھ دیں اگر ایک آپ کو پیپر کرنا ہے تو آپ 400 رسید کر دیں گے 400 اور ساتھ پر آپ کا نام سگنیچر رو نمبر اور گروپ جو ہے وہ پری انجیننگ میڈیکل کچھ بھی یہاں پر آجے گا دو طرف سے آپ کے پاس ان دونوں کو فیل اپ کر اس کو بھی یہاں پر سب میٹ کر آنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے آپ کو فیل اپ کرنا پڑتا ہے تو سکروٹنی فارم آپ خود بھی ڈاؤنلوڈ کر کے لیگل پیج پر پر سکروٹنی کرا سکتے ہیں جیسے میں نے یہ دکھایا سکروٹنی فارم کرا سکتے ہیں سکروٹنی فارم کرا سکتے ہیں اور جو واؤچر ہوگا فیس واؤچر جو آپ کنے جو سکروٹنی کرا ہوگی فیس اس کے ساتھ آپ اس کو کرا سکتے ہیں پھر 40 days میں کیا ہوگا کہ آپ کے آجائے گا اور آپ کے گھر پر پتے پر جائے گا یا تو اس میں نو چینج آئے گا آپ کے پاس لکھا ہوا یا تو جو بھی نمبر آپ کی انکریز ہوئے ہوگے جتنے بھی نمبر انکریز کر کے آپ کو دے دیا جائے گا ٹھیک ہے اور ڈپلکیٹ مارک شیٹ کنیز ترجم ڈپلکیٹ دیو ترجم ترجم اللہ